موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز سیاسی مفاظ سے بالتر ہو کر عوام کو ریلی فراہم کرنا وقت کا اہم تقاضہ ہے شہباز شریف کا گہنا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے شکریہ زندہ دلانے لاہور آپ نے تاریخ رکم کر دی پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر پیصل جاوید نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارک بات چند ہفتے بعد ایک بار پھر عمران خان وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تاریخ اقدام پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاروائی کی لائیو سٹریمنگ ہوگی کابینہ میں نئے وزیراعظم کی شمولیت صدر عارف الوی نے حلف لیا عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحارف رکون مستعفی ہو کر گھر چائن سپریم کورٹ کی ریمانس حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا سپیکر اسمبلی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے حمزہ شہباز کے درخواست پر سپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا تصادم نہیں جاتا مگر امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا عمران خان نے کہا خزانہ لوٹنے والے ڈاکھوں کو قوم پر مسلط کیا گیا زمانت پر رہا شخص وزیراعظم بن گیا جب پر مسلط کیا گیا اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکی ایم کے رکن قوم اسمبلی خالد مقبول صدقی نے ملاقات کی خالد مقبول صدقی نے ایمکی ایم کی جانب سے وزیراعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیققاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے بیٹے چودری سالک کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چودری سالک کو بھی فاقی کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے رکن قوم اسمبلی چودری سالک کل وفاقی وزیر کا حلف اٹھائیں گے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ انہیں کون سی وزارت دی جائے گی گزشتہ روز عاصف علی زرداری نے چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ چودری سالک کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ تبدیلی نہیں بلکہ اب انقلاب آ رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ شکریہ زندہ دالان لاہور آپ نے تاریخ رقم کر دی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارک بات پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ تبدیلی نہیں بلکہ اب انقلاب آ رہا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں مزید دکھا کہ چند ہفتوں بعد ایک بار پھر عمران خان وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے سینیٹر فیصل جاوید نے لاہور کے کامیان جلسے پر اہل لاہور کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ شکریہ زندہ دالان لاہور آپ نے تاریخ رقم کر دی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارک بات سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختن نے صدارتی ریفرنس کی سمات میں ریمارکس دیئے کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحارف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے دلائل دیئے کہ تیرے سٹھ اے کو شامل کرنے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا تھا تیرے سٹھ اے کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے نتیجے میں ووٹ شمار نہیں ہوگا ووٹ کاسٹ ہوگا لیکن گنا نہیں جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ چاہتے ہیں آرٹیکل تیرے سٹھ اے پر جلدل جلد اپنی رائے دیں ضمیر کے مطابق جو آئین کے تحت درست لگتا ہے وہ کرتے ہیں دعا ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلوں سے ملک میں بہتری ہو ملسم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے سامنے اب کوئی مواد نہیں کہ عراقین کیوں منحرف ہوئے رشوت دینے کے شواہد ہیں نہ ہی یہ معلوم کہ زمین کی آواز پر منحرف ہوئے رکن کیوں منحرف ہوا یہ شواہد دینا اس کا کام نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کو مچیور جمہوریہ کی طرف لے کر جانا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے قانون ساتھ سے حاصل گفتگو کریں جسٹس مونی بختر نے کہا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مصطافی ہو کر گھر جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ سیاستدانوں کو قربانیاں دینی ہوں گی عدالت نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی دوسری جانب چیف جسٹس اس نام آباد ہائی کورٹ اتھر منولا کی عدالت کی کاروائی کو فرائل کے طور پر محدود پیمانے پر براہ راست سکھایا جائے گا فرائل کی کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی عدالتی کاروائی لائف دیکھ سکے گا لائف اسٹریمنگ کے لیے ہائی کورٹ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس کی کورٹ میں سسٹم نصف کر دیا ہے صدر نے نئے وزراء سے حلف لے لیا تین وفاقی وزراء اور ایک وزیر مملکت کابینہ میں شامل ہو گئے صدر مملکت عارف علوی نے وزراء سے حلف لیا لاہور ہائی کورٹ میں مختصف فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنہ پنجاب حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے صدر پاکستان کسی اور کو حلف لینے کیلئے نامزد کریں صدر پاکستان کو عدالتی فیصلے کی کوپی بھیجوائی جائے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات ہوئی ایڈوکیر جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ گورنر پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی دو تین وجوہات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گورنر کے ساتھ اسپیکر اسیملی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے حمزہ شہباز کی درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا گورنر کوئی روڑ اسٹیم نہیں چیف جسٹس نے ایڈوکیر جنرل سے اس تفسار کیا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے کا کوئی جواز ہے صدر نے کہا کہ میں وزیر آزم سے حلف نہیں لے سکتا بیمار ہوں جس پر ایڈوکیر جنرل پنجاب نے کہا کہ گورنر پنجاب سمجھتے ہیں کہ وزیر آلہ کا انتخاب قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا ایک خاتون ایم پی اے تشدد کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اس کا مطلب ہے سب کچھ روک دیا جائے چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ اکیس دنوں سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے آپ کو اندازہ ہے صوبہ کیسے چل رہا ہے یہ الیکشن بھی جیسے ہوا سب کوٹ کے علم میں ہیں عدالت کے حکم پر چیف منسٹر کا الیکشن ہوا جس طرح سے چیف منسٹر کے الیکشن میں تاخیری حربیں استعمال کیے گئے سب پتہ ہیں ایڈوکیر جنرل پنجاب نے کہا کہ اس کیس کو پیر تک موتا بھی کیا جائے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں محلت دی جائے آپ کو آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کام ہی نہیں گورنر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کیا اس کیس کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس لاہور کے منار پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے مگر امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جس سے بھی غلطی ہو گئی اب اس کا زالہ یہ ہے کہ جل سے جل الیکشن کروائے جائیں مزید تفصیلات چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوئی اب مسئلے کا ایک ہی حل جل دس جل الیکشن ہے ہم تصادم نہیں چاہتے مگر نئے انتخابات تک اپنی پورا من جد و جہد جاری رکھیں گے اور امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے لہار کے منارے پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ جب ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارہ حاصل کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے سازش کر دی امران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھ سے منصوب کر کے باتیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا میں نے قانون کے مطابق پچاس فیصد رقم ادا کر کے تحائیت خریدے اور توشہ خانہ سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنی رہائشگاہ کے اطراف کی سڑکیں بنوائیں جس سے آوان کو بھی پائدہ ہوا امران خان کا کہنا تھا کہ خزانہ لوٹنے والے ڈاکوں کو قوم پر مسلط کیا گیا زمانت پر رہا شخص وزیر آزم بن گیا جبکہ اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر آل بنا دیا گیا انہوں نے کہا کہ زرداری پر عرب و روپے کرپشن کی کیسز ہیں وزیر آلہ پر بھی کیسز ہیں میں نے وزارت عزمان میں ان کیسز کو آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی مگر نہ کام رہا جن لوگوں کو جیل میں ہونا تھا وہ وزیر آزم بن گئے یا وزیر آلہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر سال پندرہ عرب روپے باہر بھیجتے ہیں میں کسی سے کوئی تصادم نہیں چاہتا اور نہ ہی مل سے باہر جاؤں گا البتہ ایمپوڈٹ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا اور نئے انتخابات تک جد و جہد جاری رکھوں گا جیرمن پی ٹی آئی نے کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی کارکنان سمیں تمام پاکستانیوں بشامول پی پی اور نون لیگ کے کارکنان گلی گلی محلے محلے تیاریاں شروع کریں جب میں اسلام آباد کی کال دوں تو آپ کو بھرپور تیاری کے ساتھ پہنچنا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی